اقبال مانجلیہ صاحب جو واغیر مسلمار سماج سے ان کا تعلق ہے ان کو منجلس نے اپنا امیدوار بنایا ہے اور جب شکیل سما صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ صاحب یہاں پر علم سنکھ ایک سماج کے مسلمان لوگوں کو کوئی بھی سیاسی پارٹی ٹکٹ نہیں دیتی ہے اور خاص طور سے جو واغیر مچھلی مار سماج ہے ان کو ہم کو موقع دینا چاہیے تو میں نے فوراں کہا کہ یقیناً ہمارے کینڈیٹ اقبال منجلیہ صاحب ایڈوکیٹ کو بنائیے کیونکہ ہماری پوری کوشش یہی ہے کہ جو کمزور ہیں جن کو بے زبان کر دیا گیا جن کو اور کمزور بنانے کی کوشش حکومتیں کرتی ہیں چاہے وہ کوئی مسلمان ہو ہندو ہو یا دلت ہو یا دیواسی ہو ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ جو کمزور ہے وہ میری آنکھوں میں مضبوط ہے جو کمزور ہے اس کو طاقتور بنانا چاہیے جو مسلوم ہے اس کو انصاف ملنا چاہیے اور یہی ہونا چاہیے بھارت کی لوگ تنتر میں مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو جس کو رپیزنٹیشن نہیں ہے اس کو اس کو موقع نہیں ملتا تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں ہماری لڑائی حصے داری کی لڑائی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ پڑوس میں انجار ایک ودھان سوا ہے وہاں پر کوئی بھی سیاسی پارٹی ہمارے اہیر بھائیوں کو ہی ٹکٹ دیتی ہے اور اگر نہیں دیتی تو ان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ دوسرے امیدوار کو ہرا دیتے ہیں اب آپ بتائیے کہ ہم پر جو الزام لگتا ہے فرقہ پرستی کا کہ وہ ایسی ایک سمودائے کی بات کرتا ہے تو پھر انجار ودھان سوا سے آپ کسی واگیر مشریمار سماج کو ٹکٹ دینا تھا وہاں سے نہیں دیں گے اس پر بھاجب بھی کانگریز بھی اس بات پر متفق ہے کہ وہاں پر آہیر سماج کے مجھے بتایا گیا کہ خریب ستر ہزار ان کے اوٹ ہیں اور السنگ کے سماج مسلم اقلیت کے کچھ سکسٹی سیون تھاؤزن ہے تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو میری اس بات کو سمجھئے کہ جب سے بھارت کے پتھان منتری نرندر موڈی بنے ہیں انہوں نے یہ گجرات کا موڈل پورے ملک پر لاغو کر دیا ہے اور بھارت کی راجنیتی میں جو سب سے کمزور ہے بلکہ میں تو آج کہوں گا کہ دلیتوں سے بھی کمزور اگر کوئی ہے اس دیش میں تو الف سنگ کے سماج مسلمان ہے آدیباسی سب سے کمزور ہے اس کے بعد الف سنگ کے سماج بھارت کی سب سے بڑی اخلیت کا نمبر آتا ہے اور میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں غریبی میں سب سے زیادہ غربت آدیباسیوں کے بعد الف سنگ کے سماج مسلمان کے پاس ہے اسکولوں سے بچے اگر ڈرپ آؤٹ ریٹ ہے ہمارے آدیباسی بھائیوں کے بعد تو مسلم مینورٹی ہیں سب سے کم گریجوئٹ اگر ہیں مسلم سماج کے ہیں سب سے زیادہ آؤٹ آف سکول چلڈرن ڈرپ آؤٹ ریٹ ہے تو الف سنگ کے سماج مسلمان کے آدیباسیوں اور دلیت کے بعد یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ سیاسی طاقت نہیں ہے آپ کے پاس آپ کے اوٹوں سے منتخب شدہ اسے نمائن دے نہیں ہے جو اس سماج کو اٹھانا چاہتے ہیں ملیت آدیباسیوں کے ساتھ اور ہمارا مقصد یہ کر دیا گیا کہ اگر ہم پیدا ہوتے ہیں تو پیدا ہونے کے بعد جب بچہ سولہ پندرہ سولہ سال کا ہوتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ بیٹا تیرا کام یہ ہے کہ جب تو اٹھارہ سال کا ہوگا تو کانگریس پارٹی کو اوٹ دے دیں اور گھر میں جا کر سو جا پولنگ کے دن کچھ مت کر مندلس آپ سے کہتی ہے کہ آپ نے برسوں سے برسوں سے صرف اوٹ ڈالنے کا کام کیا مگر آپ اوٹ لینے کا کام نہیں کر سکے اور جب کبھی بھی کوئی آپ کے درمیان میں آ کر کہتا ہے کہ اوٹ لو تو آپ کو ڈرائی جاتا ہے کہ بھاجب جیت جائے گی میرے بزرگوں میرے عزیز دوستوں میں سچ کہہ رہا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ ستہویس سال سے یہاں پر بھاجب جیت رہی ہے اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ ہاتھ اٹھا کر مجھے جواب دو کہ کیا آپ نے کبھی بھاجب کو اٹھ دیا دریئے مت ہاتھ اٹھا کر بتائیے کہ آپ نے بھاجب کو اٹھ دیا تو پھر بھاجب کیسے جیت رہی ہے کبھی آپ نے سوچا کہ آپ تو اٹھ دے رہے ہیں بھاجب کو آرانے کے لئے تو بھاجب کیوں جیت رہی ہے تمہارے اٹھوں سے بی جی پی نہیں جیت رہی ہے دوسروں کے اٹھ سے بی جی پی جیت رہی ہے یہ سچائی ہے مگر یہ سب لوگ یہ کانگریس کے غلام یہ جھوٹے سیکلرزم کے غلام آ کر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو چناؤ جب آیا ہے تو زندگی اور موت کا مسئلہ ہے تو چناؤ کے بعد ہم مرتے رہے ہم کرمچھی نہ پکڑے ہماری زندگیوں کو برباد کر دیا جا رہا ہے پورا ہاربر ختم کر کے رکھ دیا گیا اب آ کر کہیں گے ارے تم نے کیوں اسماعیل کو اقبال کو کیوں کھڑا کر دیا اس سے بھاجب کا فائدہ ہوگا پہلے جو ہو رہا تھا وہ کون ذمہ دار ہے پھر اس کا بتاؤ چلو ستہ ویس سال کا حساب دو کیوں بی جی پی جیت رہی ہے گجرات میں آج حسد الدین ہوئی سی مندلس شکیل سما آئے ہیں تو بتاؤ ستہ ویس سال کا حساب کون دے گا اس کے بارے میں جب پوچھتے تو بولتے ہوئی سی بھڑکاؤ باشن دیتا ہے ہوئی سی لوگوں کو جذبات میں لاتا ہے ہاں میں جذبات میں لاتا ہوں میں جگاتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ تمہارے دلوں میں جو جذبات ہے وہ دک کرائے دنیا کو ہم چھپ چھپ کر ڈرڈر کر زندگی نہیں گزاریں گے بھارت کا سمیدان سب کے لیے برابر ہے جس کی کافی ہم کو دی گئی جس پر بابا صاحب امبیٹ کر کی فوٹو ہے جب خانون موڈی کے لیے برابر ہے تو وہ اسی کے لیے برابر ہونا چاہیے کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں وہ چلے گیا زمانہ دلی کا پدان منتری ہے دلی کا بادشاہ نہیں ہے یہ برابری کے رسداری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کو تکلیف ہو جاتی ہے پریشان ہو جاتی ہے اور اس بدان سباہ میں آپ جانتے ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ بہت سے آپ کے مسائل ہیں اور پہلی مرتبہ ماشاءاللہ سے ایک ٹوپی والا کینڈیٹ بنا ہے پہلے کوئی ٹوپی والا تھا ہی نہیں ہم پہ ٹوپی دالتے تھے ہم بولے نہیں ہم ٹوپی والے کو کینڈیٹ دیں گے آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر ماں میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ مارچ دوہزار اکیس میں بھارت کی لوگ سوا میں میں نے سوال کیا تھا یہ فیشریز بینسٹری سے کہ آپ نے پورے بھارت میں فیشنگ کو پرموٹ کرنے کے لیے آپ نے کیا کام کیا تو اس میں بھی لمبی لمبی چھوڑ دیے جواب میں کوئی صحیح جواب نہیں آیا مگر میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ کی اس وعدان سباہ میں جو آپ پر ظلم کیا جا رہا ہے میں آپ کی تکلیف کا اظہار بھارت کے پارلیمنٹ میں کروں گا ڈسمبر میں سن لینا آپ انشاءاللہ ہوتا ہنا اور آپ کو وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ جو ایک سائز ویور کی آپ کو ضرورت ہے میں بھارت کی پارلیمنٹ میں اس بات کا مطالبہ کروں گا کہ مانڈوی کی جنتہ کی طرف سے میں اس بات کا ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ ایک سائز ویور ہونا چاہیے اور اسی سے آپ کو فائدہ ہوگا آپ اندازہ لگائیے کہ لاکھوں لوگ اس روزگار پر زندگی گزارتے ہیں اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کو اپنے روزگار سے محروم کرنے کے لیے گجرات ہیوی کیمیکل لیمیٹٹ نے ایک سوڑا ایش کی فیکٹری باڑا گاؤں میں لگانے جا رہی ہے آپ بتائیے کیا اس سے پورا انوائرمنٹ برباد نہیں ہو جائے گا موڈی جی آخر آپ کیوں ایسا کام کرتے ہیں جہاں پر ہم اپنا پیڈ بھرتے ہیں وہاں پر سوڑا ایش آخر بھاچپا کیا کرنا چاہتی ہے کیوں برباد کرنا چاہتی ہے انوائرمنٹ کو کیوں برباد کرنا چاہتی ہے انوائرمنٹ سماج کی روزگار سے ان کی آمدانی کو کم کرنے کے لیے پلاننگ کی جاتی ہے مجلس گجرات ہیوی کیمیکل لیمیٹٹ کی طرف سے جو سوڑا ایش کا پلانٹ بارڈا ویلیج میں لگایا جا رہا ہے ہم اس کی مقالفت کرتے ہیں دیش کے پردانمنٹری صرف پونجی پتیوں کے پدانمنٹری ہیں غریبوں کے نہیں ہیں وہ کہوں پتیوں کے پدانمنٹری ہیں اگر غریبوں کے پدانمنٹری ہوتے تو اس طرح کا کام نہیں ہونے دیتے میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ اس خوبصورت علاقے میں ٹرین کا نیٹورک نہیں ہے تو آپ کو ایک ایسی ایملے کو یہاں پر ہونا چاہیے جو یہاں پر ریلویڈ نیٹورک کا انتظام کر سکے میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ دلی کی پارلیمنٹ میں جا کر میں اس ریلویڈ نیٹورک کا بھی مطالبہ کروں گا آپ کے لئے تیسری بات یہ کہ یہاں پر مندرہ کا پوٹ ہے اور پوٹ پوٹ کے نام سے مشہور نہیں ہے پوٹ ڈرکس کے نام سے مشہور ہو گیا آج اتنا ڈرک کہاں سے آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے اتنا ڈرک تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں آپ جانتے ہیں کہ یہ کچھ کا علاقہ ہے کچھ کی زبان الگ کچھ کا کھانا الگ کچھ کے کپڑے الگ بلکہ کچھ کا جنور بھی الگ ہوتا ہے تو میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں یہ جو سنبیدان کی کتاب یہ جو سنبیدان کی کتاب ہے آپ پڑھئے اس میں آرٹیکل 371 ہوتا ہے اور آرٹیکل 371 میں ایک ریجنل بورٹ جب بنایا جاتا ہے تو ریجنل بورٹ جب بنتا ہے تو اس ریجنل بورٹ کو کچھ کا ایک ریجنل بورٹ بن سکتا ہے تاکہ اس بورٹ کو جو پیس آئے گا وہ بورٹ ٹائے کرے گا کہ کچھ کے کس سکول میں کس جگہ پر اسپتال اور یہ جو آپ مچھے رہے ہیں اتنا بڑا آپ کا سماج ہے واغیر سماج کا اوپے اسے استعمال کر سکتے ہیں میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ ایک پرائیویٹ میمبر بل میں بنا کر کچھ کے لیے آرٹیکل 371 کے تحت ایک ریجنل ڈیولپمنٹ بورٹ کام ہے پرائیویٹ میمبر بل انشاءاللہ فیبرری مارچ کے بجٹ سیشن میں جب شروع ہوگا آپ دیکھ لینا میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ کر کے دکھاؤں گا ہے تاکہ آپ کو اس کا فائدہ ہو سکے یہاں چروائے ہیں ملداریز ہیں حاجی پیر درگاہ کے پاس سم گئے تھے اس سے ان کو بھی فائدہ ہوگا تو انشاءاللہ آپ کی زبان کبھی پروٹیکشن ملنا چاہیے کچھی زبان کا پروٹیکشن بھارت کے سمویدان کے ایک شیڈول میں اس کو انکلوڈ کرانا چاہیے یہ منجلس ایک پروگرام لے کر آگے بڑھ رہی ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اقبال منجالیہ صاحب کو اپنی بھربور تائید کریے ان کو ہوت دیجئے ان کو کامیاب کریے اب رہا سوال کانگریس پارٹی کا تو ماشاءاللہ سے کانگریس پارٹی تو ہماری بہت ہم سے دشمنی کرتی ہے جہاں کہیں الیکشن لڑتے تو یہ ہارمونیم لے کے خوالوں کی طرح بیٹھ جاتے ہیں اور ایک ساز میں بولتے ہیں کہ وہ اسی لڑے گا تو بیچپا جیت جائے گی ارے کانگریسیوں پرانے پاپیوں تمہارا جو شخص جو پورے دیش میں پیدل پھر رہا ہے اس کو تو گزرات میں پیدل پھرنا چاہیے تھا جنگ یہاں ہو رہی ہے نا جہاں جنگ ہو رہی وہاں آنا پڑے گا نا یہ مہاشہ پورے دیش میں پھر رہے ہیں مگر جہاں جنگ ہو رہی ہے بھاج پاس سے وہاں باگ گئے چھوڑ کے عجیب عدمی ہے کہ ٹھیک ہے مبارک ہو مگر یہ بتاؤ کہ وہ جو پیدل پھر رہا ہے آپ نے اس کو پیدل کر دیا امیٹھی میں وہ کیسے ہارا ہماری وجہ سے ہارا ہم تو نہیں تھے وہاں پر ہار گئے وہاں پر بھاج پا کے موترمہ سمیتی ایرانی سے اب ہم بے الزام لگاتے ہیں اچھا یہ جو پھر رہے پیدل اس کا نام کیا ہے بھارت جوڑو سنا نا آپ نے بھارت جوڑو اب اب بھارت جوڑو کی مثال آپ کو بتاتے ہیں یہ جو وریندر سنگھ جڑے جاں کونے 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 بولیے نا کونسی پارٹی میں تھا وہ کونسی پارٹی میں تھا پہلے وہ بی جے پی میں تھا نا ٹکٹ نہیں دیا موٹی جی نے پلٹو آ گیا کانگریس میں آ گیا اب یہ بھارت جوڑو ہے بھاج پا چھوڑو کانگریس میں آؤ بھارت جوڑو مانے وہ رسس کرے گا مگر کانگریس میں آ گیا تو واشنگ مشین میں ساف ہو جائے گا اگر کانگریس کا کوئی بھاج پا میں چلا گیا تو ان کے پاس بھی واشنگ مشین ہے نرما پاؤنڈر بھی کام نہیں کرتا ہنے ٹکٹ نہیں ملا بھاج پا ہی ہے کانگریس میں آ گیا اسکولر ہو گیا یہ اور میں غریبوں کے لڑ رہا ہوں میں فرقہ پرس کمینل ہوں یہ عجیب بات ہے یہ ان کی منافقت ہے یہ ان کا دوہرہ چائرہ ہے کانگریس کا اور بھاجب کا اچھا جو بھاجب کے کینڈیٹ ہیں انیروڈ ڈاوے صاحب تو انہوں نے انہوں نے کہا کہ میں برہمان ہوں میں مسلمان ہوں کیا ہے بولو بولا نہ انہیں میں برہمان ہوں تو کوئی میڈیا والے کچھ نہیں بولے اگر میں بولتا کہ میں مسلمان ہوں تو بولیں گے بھڑکا واشنگ جائے اس نے مہنے برہمان بولنا گناہ نہیں ہے تو مسلمان بولنا بھی گناہ نہیں ہے سنو بھاجبہ کانگریس ڈاوے تم برہمان ہے میں مسلمان ہوں کیا بری بات ہے مگر انہوں نے کہا کہ اجمل قصب ابے اجمل قصب گجرات کے چناؤں میں کہاں سے آ گیا اجمل قصب اجمل قصب یہ اجمل قصب کہاں سے آ گیا ارے اجمل قصب کا ذکر کر کے تم کیا پیغام دینا چاہ رہے ہو اور اجمل قصب کے تعلق سے سنو بھاج پائیو جب اجمل قصب کو پھاسی دی گئی تھی جس نے معصوم اندوستانیوں کو اپنی گولی سے ختل کیا تھا دہشتگرد وہ اجمل قصب جب پھاسی پر چڑھایا گیا اس کی لاش کو ممبئی کے خبرستان کے لوگوں نے کہا یہ مسلمان نہیں ہے اس کو خبرستان میں جگہ نہیں دیتے یہ بھی تو بولتے برہمن صاحب مگر مسلمان بول رہا ہے ایسی آپ کو اب پولیس بولے گی اس کی تخریر میں دیکھو کچھ ملتا کیا اگر میر پہ کیس بوک ہوگا تو انیرود پر بھی کیس بوک ہونا چاہیے یہ تاریخ ہے اجمل قصب کو جب پھاسی دی گئی تھی وارس پتھان کہا ہے خبرستان میں جگہ نہیں دیے بولے اس کو ہماری بھارت کی زمین میں ہم دہشتگر کو دفنوں نے نہیں دیں گے لگ جا کر کہاں پھیکے نہیں نہیں معلوم وہ اجمل قصب کو شاید سمندر میں پھیک دیا ہوں گے مگر ان کو کیا ضرورت ہے اجمل قصب کی بات کرنے کی ارے تم یہ بتاؤ وہ جو پورٹ پر یہ واغیر مچھی مار سماج کو جو تکلیف کون دے رہا ہے کیوں ان کو ہٹایا جا رہا ہے وہاں سے کیوں ان کو روزگار سے محروم کر دیا جا رہا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اغبال منجلیہ صاحب کو اپنا ہوت دے کر ان کو کامیاب کریں ستہ بیس سال سے باجپا کی حکومت ہے اور باجپا نے گجرات کے لیے کچھ نہیں کیا بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں موڈی جی بولتے ہیں کہ میں نے گجرات کو بنایا موڈی جی میں پھر سے کہہ رہا ہوں اگر آپ نے گجرات کو بنایا تو آپ نے پورے گجرات کو بنا دیا کیا بنا دیا آپ کو معلوم مگر موربی کا بریج بھی موڈی نے بنایا تھا موربی کا بریج بھی موڈی جی آپ بھی بنائے تھے اچھا آپ کو معلوم اس میں 140 لوگ مر گئے پچاس بچے تھے جس میں ایک دھائی سال کا بچہ بھی مر گیا اور وہ کمپنی کیا اورویک اورویک کوئی کمپنی کا نام اورویک یو بھی نام ہے اس کا اوروہ 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 کمپنی اس کے مالک کو موڈی جی ہاتھ نہیں لگاتے اس کو کچھ نہیں کرتے موڈی جی کس کو پکڑے وہ جو غریب بچے دن میں سو روپیے کے لیبر پر کام کرتے ہیں ان کو لے جا کر جیل میں ڈال دیئے واہ دلی کے وادشاہ آپ کا کیا انصاف ہے کہ جو بڑا کور پتی ہے اس پر آپ رحم دل اور جو سو روپیے کے لیے اپنا پیٹ کٹتا ہے وہ جیل میں بیٹھا ہے یہ حقیقت ہے یہ سچائی ہے ارومنسپل کارپریشن کا جو کمیشنر ہے وہ بھی بیٹھا ہے گھر میں بیٹھا ہے آرام سے اور جن پریواروں کے لوگ مر گئے وہ آج بھی اپنے بچوں کو یاد کر کے روتے ہیں آج بھی یاد کر کے روتے ہیں مجھے فون کر کے بولتے ہیں کہ اویسی ہماری آواز کو اٹھاؤ گجرات میں کوئی ہمارے لیے نہیں لڑ رہا ہے کم سے کم تم تو اپنے بھاشن میں بولو کہ ہمارے مرنے والوں کو انصاف کب ملے گا تو بتاؤ بھاج تمہارا جب کھیڑیا گاؤں میں گربا میں پھتر پھیکنے کے الزام میں آپ نے چار یا پانچ بچوں کو پکڑا تو فورا ان کو جنتا کے سامنے لا کر آپ نے ان کو بیج روٹ پر لا کر ان کو لکھوں سے مارا موڈی جی لٹ پر مار کھانے کا نام کس کا لکھا کیا صرف اسو دین اوی سی کو لٹ مار یں گے پھتر پھیکنے کے الزام میں یا جو اوروہ کمپنی کا مالک جس کی وجہ سے 140 لوگ مر گئے ان پر لٹ نہیں چلے گی ان پر موڈی جی پھول برسا رہے کہ بہاو پھول برسا میرا محبوب ہے جو گربا میں پھتر پھیکے روٹ پر لا کر جنت کے سام میں ان کی بے ذتی کی جاتی ہے کیونکہ ان کا نام اوی سی ہے واہ موڈی جی کیا انصاف آپ کا گجرات میں بھاجب کا کہ 140 لوگ مر جاتے ہیں تو اس پر پھول برسائے جاتے ہیں اور جو پھتر پھیکنے کا اس پر الزام ہے کوٹ نے تیہ نہیں کیا اس کا جرم اس پر روٹ پہ لا کر لاتھی ماری جاتی ہے واہ یہ کیا گجرات آپ نے بنایا ہے بھاجب نے ایک معصوم بچی ہے جو حاملہ تھی پرگننٹ تھی جس کا نام بلغیز بانو تھا بلغیز بانو کو چھ مئنے کی پرگننٹ تین سال کی بیٹی پریوار کے گیارہ لوگ جس میں اس کی ماں شامل سب کا ریف کیا گیا بچی تین سال کی بیٹی کو ایک ماں کے سام میں تین سال کی بیٹی کو ختل کر دیا گیا اس کی ماں کا ریف کر کے ختل کر دیا گیا کوٹ نے سزا دی تو موڈی جی نے کہا سنسکاری ہے یہ لوگ ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں موڈی جی بلقص سے آپ کو کیوں محبت نہیں ہے ہم کو بتاؤ کیوں محبت نہیں ہے بھاجب کو بلقص سے بتاؤ اگر کسی بیٹی کا ریف ہو جاتا ہے اس کی بیٹی کو ختل کر دیا جاتا ہے بھارت میں تمہاری بیٹی کا ریپ اور تمہاری پوتی یا نواسی کا ختل کر دیا جائے گا تو کیا تم خاتل کو چاہوگے کہ وہ جیل کے باہر نکلے تو ہر ماں اور ہر باپ کہے گی کہ جس ظالم نے میری بیٹی سے اور میری نواسی یا پوتی سے حرکت کی اس کو جیل ان کو چھوڑنا چاہیے اور ان کو جیل سے نکال کر ان کو چھوڑ دیا گیا اور جب جیل سے چھوڑ دیا گیا اس کدھر دیکھئے کوئی بات نہیں ہماری آواز کا ہماری آواز کا دنیا کا کوئی باجہ مقابلہ نہیں کر سکتا ہوتا ہے زور سے لگاؤ اور لگاؤ زور سے لگاؤ پورا مانوی سننا چاہیے لگاؤ اور طاقت سے آرے آہ اب وہ غلطی کیا باجہ بجا کے اس نے اس کا ہی باجہ بج گیا ابھی ہماری میوزک کا مقابلہ موڈی جی بھی نہیں کر سکتے بہرحال عزیز دوستو میں ذکر کر رہا تھا بلقی بانوں کا آج گجرات اور دیش کی سرکار نے بلقی بانوں سے نائنصافی کی اور اس کو چھوڑ دیا آپ بتائیے نرودہ پاٹیا دو ہزار دو وہ ادمی نے نوود مسلمانوں کا ختل کیا نوود اس کو موڈی جی نے وہ جیل سے نکلتا ہے تو وہ نرودہ پاٹیا ویدان سوا میں جنتہ کے سام میں جا کر موڈی جی کا فوٹو دکھاتا ہے اور کہتا ہے موڈی جی کے نام پر میری بیٹی کو اوٹ دے دو کبھی موڈی جی آپ نے سوچا کہ مرنے والوں کی بیٹیوں کا کیا ہوگا کبھی بھاجب نے سوچا کہ جو لوگ مر گئے ان کے پریوار پر کیا گزرتی ہوگی جب ایک قاتل گزرتا ہے ان کے سام میں سے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ بھاجب بیزتی کرنا چاہتی ہے مگر اویسی آپ سے کہتا اللہ عزت دینے والا ہے آپ کو انشاء اللہ تعالی اللہ عزتوں سے نماز گا آپ کو جو لوگ اس طرح کی حکومت کر کے زلط اور رسوائی ہمارا مقدر بنانا چاہتے ہیں یاد رکھو اختدار ہر ایک کے پاس نہیں رہتا اندرا گاندی بھی پردان منتری تھی راجیو گاندی بھی تھے نرس مارا بھی تھے مگر ہر کوئی بدان منتری اور اختدار پر نہیں رہتا طاقت ہمیشہ کسی کے پاس نہیں رہتی ہے اللہ انشاءاللہ تعالی اختدار کو بدلے گا عزت ہمارے مقدر میں آئے گی دنیا کی کوئی طاقت ہم کو نوک نہیں پائے گی بس آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنے ہمت اور ہنسلے کو بلند رکھو ڈرنے اور گبرانے کی ضرورت نہیں ہے بھارت کا سمیدان ہمارے لئے ہے امبیت کر بابا صاحب کا بناوا سمیدان ہے ہم کو ہمت اور ہنسلے کو بلند رکھنا ہے اور ایک طاقت بنو طاقت صرف تخاریر سے طاقت پیدا اوٹ ڈالنے سے بنتی ہے جمہوریت میں طاقت جب آپ یہاں سے ہمارے کینڈیٹ کو کامیاب کریں گے وہ آپ کی طاقت ہوگی صرف تخاریر سے طاقت نہیں پیدا ہوتی میرے بھائی صرف تخاریر سے آپ سے انصاف نہیں ہوتا آپ کا کام یہ ہے کہ میری ان باتوں پر گھور کریے اگر میری ان باتوں میں سچائی ہے تو میرا ساتھ دیجئے اگر میری باتیں تمہارے دل کے تاروں کو نہیں چھوٹی ہیں تو تم میرا ساتھ مت دو اگر میری باتیں تمہارے دل و دماغ پر تمہارے آنکھ میں آسو نہیں لاتی تو میرا ساتھ مت دو مگر ایک بات کا یقین کر لو کہ میں جو کچھ تمہارے سام میں کہہ رہا ہوں اور جب تک میری زندگی باقی رہے گی کہتا رہوں گا یہ کہ ایک بات سچائی پر مبنی ہے میں سچ اور حق کو تمہارے سام میں بیان کر رہا ہوں مجھے کوئی سنتری اور مندری بننے سے میرے زندگی کا مقصد نہیں ہے میرے زندگی کا مقصد ایک ہے کہ بھارت کی جمہوریت اسی وقت مضبوط ہوگی جب کمزوروں سے انصاف ہوگا جب کمزوروں کو ان کا حصہ ملے گا یہی لڑائی ہماری ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری جد و جہت میں ہمارا ساتھ دو مگر کیا تم ہمارے لئے دعا بھی نہیں کر سکو گے تو آپ دعا بھی کر یہ محنت بھی کر یہ اور اپنے حوصلوں کو بلند رکھئے جمہوریت میں مقابلہ کرنا ہے زندگی کا ثبوت دینا ہے تو اٹ دو اور یاد رکھو یہ زندگی ہے یہ دنیا ہے خاموش بیٹھو گے تو دنیا ہمیشہ کے لئے خاموش کر دے گی زندگی کا ثبوت دینا ہے تو شور مچاؤ دھوم مچاؤ آوازوں کو بلند کرو اپنے حق کے لئے لڑو جمہوری طریقے سے لڑو اور امن کو مضبوط رکھو یہی چند گزارشات میں آپ تک کہنے کے لئے آیا ہوں اگر میری بات سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو میں آپ سے ارز کرنا چاہوں گا کہ میں سچائی کو بیان کر رہا ہوں میرا مقصد کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے مگر جب کسی جگہ پر میں نائن صافی کو دیکھتا ہوں تو مجھے بولنا پرتا ہے آج ٹی وی چینل پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پچھلے تین چار دن سے وہ ایک پاگل ہے آف تاب وہ جنور ہے جس نے بچی کو جس کے ساتھ وہ رہتا تھا اس کا ختل کیا 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 گندگی کی اس نے وہ جنور ہے مگر ٹی وی چینل اور بھاجوہ والے برے علیم دی گئی کہ اگر کوئی غیر محرم عورت ہے تو اس کو ہاتھ لگانا چھوڑو دیکھ بھی نہیں سکتے تم تین مرتبہ سے دیکھی نہیں سکتے عورت کو ہاتھ اس وقت لگاتے ہیں جب نکاح ہو جاتا ہے یہی ہے نا یہی ہے نا کوئی اور کرتا ہے تو ہم کو اس تو ہم کو کہنا پڑتا ہے کہ آزم گھر میں ایک پرنس یادف نام کا ادمی تھا جس نے اپنی گرل فرینڈ کو اے سنو گرل فرینڈ بولتا ہی تمہارے اس کی شادی کراؤ جو بولا یہ یہ جوان ہو گیا جو بھی بولا اس کی شادی کراؤ کہاں آکے بڑے لوگ دھونو ایک اچھی بچی جو اس سے زیادہ طاقتور رہنا اس کو کنٹرول کرنا اور ہم بڑکاؤ باشن کیوں دیتے گھر میں نہیں بول سکتے اس لیے باہر آکے بولتے تو جس کے گھر میں ہے انہیں پریشان ہے جس کے گھر میں نہیں ہے انہیں لمبی لمبی چھوڑتا اب آپ کیا سمجھے نہیں معلوم سمجھ گئے نا بس نہیں سنو ابھی آپ ابھی سنو ہم کل بولے تھے گودرا گئے تھے ابھی ہاں ایک راہول گرو گرام میں آسام کے مکہ منتری آکے لمبا لمبا چھوڑ کے گئے یہ لف جہاد ہے سازیش ابھی کہے کل جہاد اس نے غلطی کی ہم مضمت کنڈم کر دیا راہول گرو گرام کا اس نے اپنی وائف کا ختل کیا سوٹ کیس میں باڑی ڈالی اور اس لئے مارا اس نے کیونکہ وہ موبائل اور ٹی وی کا ڈیمانڈ کرتی تھی فرید آباد میں ایک منوش نے بیوی کے ایک دیا پھر ایک پرنس یادو آزمگڑ کے اپنی گل فرنڈ کی سر کاٹ دیا جسم کے چھ ٹکڑے کیا اور بولی میں اس کی لاش ٹکڑے پھیک دیئے پھر مطورہ میں ایک پتا نے اپنی بیٹی کو گولی مار کر ہتیہ کر دی پھر ماں باپ نے اور ماں نے اس بچی کو اپنی بیٹی کے لاش کو بیگ میں ڈالا پتا کا نام نیتیش ماں کا نام برج بھالا یہ کون سا لف جی آدھ ہے اچھا پھر یہ سن لو آپ ایک یوپی میں سرویش کمار ہے جس نے سترہ سال کی بیٹی کو پولی سٹیشن گیا اپنی بیٹی کا سر کٹ کے لے کر گیا بولو بھگ پا والے اور پھر ایک اور صاحب ہیں منہ شرمہ بیہار کے اپنی بیوی کا مردر کر دیئے کیوں مردر کیے کیونکہ بیوی نے ان کے پیروں کی مساج نہیں کی یعنی خالی ایک گندہ واقعہ ہے آفت آپ کا ہم اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے وہ مہیلاؤں پر ظلم ہے یہ پورے مہیلاؤں پر ظلم ہے اگر آپ اس کو ہندو مسلم کریں گے تو پھر مہیلاؤں کا انصاف کہا ملے گا اسی لئے بھاکپا والے چناؤ گجرات کا ہے یہاں پر انصاف نہیں ہو رہا ہے اچھا بات یہ نہیں کریں گے کہ گجرات میں موڈی جی نے گجرات بنا دیئے اب آپ بتائیے کہ گجرات میں کتنے سٹی سکین کے مشین ہیں گجرات میں کتنے ایمارائی کی مشین ہیں تین تیس میں سے بیس زلو میں سٹی سکین نہیں ہے سوپر سپیشالٹی ڈاکٹر صرف تیرا کام کرتے اس پر بات نہیں کریں گے نفرت پھیلاؤ ڈراؤ یاد رکھو بات پا والے ہم ڈرنے والے نہیں ہم صرف رب کریم سے ڈرتے ہیں کیا کریں گے جان لے لیں گے لے لو جان میرے مقدر میں لکھائے تو اسی وقت مروں گا کوئی مائی کا لال میرے وقت سے پہلے میری جان نہیں لے سکتا ہے ڈرانا چاہتے آپ ہم کو اس طرح کی باتیں کر کے یہ دیش ہمارا ہے ہمارا رہے گا انشاءاللہ تعالی آزادی کا عمر تدسو اگر منا رہے تو سب سے زیادہ خون اللہ ما فضل قیر آبادی حسین احمد مدنی مولانا ابو ملی اس وقت نہ بھاجب تھی نہ رس تھی آپ تو ابھی ابھی پیدا ہوئے ہیں ہم دو سو ست 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 رہے تو آپ آ کر دیش بکتی سیکھنا آئے تو ہم سکھاتے آپ کو کبار میرے عزیز دوست دوست پھیکو 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 آرہ پھیکو پھیکو جم کے پھیکو اب چاچا اوڈ بھی ڈالیں گے نا اوڈ بھی ڈال نا ایسا بھاجب کے میٹنگ میں کوئی پھول پھیکا تو پھول پھیکڑ کے لے جاتی اس کو یہ کیا پھیکرا نہیں معلوم کانگریس کے میٹنگ میں پھیکا تو بولیں گے یہ ایس اٹھ پھیک بھاگ جاتے تو یہ آپ کی محبت ہے چاچا اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ سب سلامت رکھے بہت بہت شکریہ آپ ہمارا بھڑکا واشن سننی آئے مگر خالی سن کے اے نہیں بولنا پہلی تاریخ کو جا کے بٹن دبانا پتن کو ڈالیں گے نا شکریہ بہت سلامت سلامت سلامت